تحقیقات مکمل ہونے تک عہدے سے الگ رہوں گا ان کا مزید یہ بھی کہنا ہے کہ میرا رنگ روڈ یا کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے معاملے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشن کمیشن قائم کیا جانا چاہیے پاکستان میں رہوں گا وزیراعظم کے ویجن کے ساتھ کھڑا ہوں ہر قسم کی تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں بات کریں گے سماکر نمائندہ ابباس شبیر سے ابباس بتائیے لیکن بڑا بولڈ اور بریو ڈیسیجن ہے وزیراعظم کے آپ کو صادق معاملے مصورتی ہیں زلطی بخاری انہوں نے رنگ روڈ فاملے کے اوپر جب ان کا نام آنا شروع ہوا تو انہوں نے اس چیز کا فیصلہ کیا بلکہ ان کے فیملی کی طرف سے یہ ان کو کہا جا رہا تھا کہ سیفہ دے دیں لیکن آج انہوں نے ٹویٹ کے ذریعے سفتی سے کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ وہ وزیراعظم کے ویژن کے مطابق اصفہ دے کر ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جب تک میں کلیر نہیں ہوں گا میں اس وعدے کے اوپر واپس نہیں آسکتا میرا رنگ روڈ یا کسی بھی آوزنگ سائیٹی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے ایک تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن قائم کیا جانا چاہیے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں پاکستان میں ہی قیام کروں گا ایک نیجی ملاقات میں بھی بڑے کانفیڈنٹ وہ نظر آئے اور اس کو انہوں نے اظہار کیا کہ یہ ایک مثال قائم کی گئی ہے اصفہ دینے کی اور ہر قسم کی تحقیقات کے لیے میں تیار ہوں اباس تفصیل کے لیے آپ کا شکریہ وزیر برائے ہوابازی غلام سروار خان کہتے ہیں کہ کسی ہاؤسنگ سوسائیٹی سے میرا